بلاسپور کے کھونٹا گھاٹ جل پرپات کے ویس ویئر میں نہانے کے لیے کودے تین یوکوں میں سے ایک بہاو کے بیچ فس گیا پولیس و نغر چینہ کی ٹیم دیر رات تک اس یوک کو باہر نکالنے کے لیے مشکت کرتی رہی صبح ائر فورس کے ہیلیکوپٹر کی مدد سے سفر ریسکیو کر اس یوک کو باہر نکالا گیا یہ یوک تیرہ گھنٹے تک ایک پیڑ کے سہرے پانی میں فسا رہا اس یوک کو دیکھئے پکنک منانے گیا تھا اور پانی کے بہاو میں فس گیا تیرہ گھنٹے تک پیڑ نے اس کو بچائے رکھا بیتی شام پانچ بجے تین یوک کھوٹا گھاٹ کے ویس ویئر کے پاس تھے یوک نانے کے لیے ویس ویئر سے بہرے پانی میں کود گئے پانی کے تیج بہاو سے دو یوک باہر نکال گئے وہیں ایک یوک بہہ کر نیچے پہنچ گیا وہ ایک پتھر پہ اگے پیڑ کو پکڑ کر چڑ گیا اس کے بعد لوگوں کی نظر اس پر پڑی کسی نے اس کی سوچنہ پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر یوک کو بچانے کا پریاد شروع کر دیا ساتھ ہی اس کی جانکاری ہوم گارڈ کے آبدہ پربندہ ٹیم کو بھی دی آبدہ پربندہ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی دیر رات تک یوک کو نہیں نکالا جا سکا یوک ایک پیڑ کے سارے ندی میں بار کے تیج بھاو میں فسا رہا صبح قریب چھے بجے ائر فورس کا ہیلیکاپٹر وہاں پہنچا اور راحت و بچاو دل کے صدسوں نے یوک کو سفلتہ پور وقت نکالنے کے لیے کام شروع کیا اور لمبی مشکت کے بعد اس یوک کو پانی سے باہر نکال لیا گیا یوک کو ہیلیکاپٹر سے تک کال رائے پور لے جائے گیا وہاں سے اسے اپچار کے لیے رام کرشت اسپتال میں بھرپی کرائے گیا ہے بیلاسپور کے اترکت پولیس عدیق شاہ قوم پرکاش شرمان نے بتایا کہ بچاہ دل کے صدس اور پولیس کرمی بھی رات بھر ندی کے کنارے موجود رہے ہم لگاتار اس یوک کا منوول بڑھاتے رہے اسے بھروسہ دلاتے رہے کہ تھوڑی دیر انتجار کریں اسے سرکشت بچا لیا جائے گا آخر کار یوک کو سفلتہ پور وقت ریسکو کر اسے بچا لیا گیا سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز